اس کے الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں کھوم رہے تھے کتنے مان سے اس نے پوچھا تھا کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا نہیں اس کے فقط ایک لفظیں اسے کتنا دکھ دیا تھا وہ ساری راستوں نہیں سکھی وہ دائیں سے بائیں چکر لگا دی رہی کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ دعاوں میں اسے حاصل کر لے گی اور اسے یقین تھا کہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے وہ اس جکس کو اسے نہیں مانگے گی وہ اس جکس کو اللہ سے مانگے گی اور اللہ اسے ضرور دے گا وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی وہ اسے کھچا کھچا رہتا تھا اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا بات بھی ہاتھ ساتھ دور بیٹھ کر کرتا تھا الگ کمرے میں رہتا تھا لیکن کل رات وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے کے آیا تھا سوچتے سوچتے شرمیلے سے مسکرات نے اس کے لبوں کو شوا جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کی فکر کرتا تھا اس کے نیند میں ہونے کی حیال سے وہ اسے اٹھا کر لے آیا تھا لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی ہاں تو اتنی جلدی محبت تھوڑی نہ ہو جائے گی محبت ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے لیکن مجھے تو وقت نہیں لگا اپنے حیالوں میں سوچتے ہوئے اچانک ایک سوچ ورور ہی اسے وقت نہیں لگا تھا مطلب اسے محبت ہو چکی ہے کیا وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی ہے ٹہلتے ٹہلتے وہ ہاموشی سے اپنے نرم کرم بسر بھی بیٹھی ہاں وہ شخص بات بات پر تھپر نہیں مارتا تھا اسے غدوں کی طرح کام نہیں لیتا تھا بات بات پر اسے تانے نہیں مارتا تھا اسے منحوس نہیں کہتا تھا اسے سونے کے لیے کتنی نرم ملائم بیٹھ دیا تھا اس کی بہنوں نے کبھی خواب میں بھی ایسا بسر نہ دیکھا ہوگا جہاں وہ پچھلی دو راتوں سے آرام کرتی تھی اور سب سے ہاس بات آدمہ بی بی نے کہا تھا شہر سے محبت ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا وہ تمہارا محرم ہے خود ہی تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لی گا اور اس سے بنا لی تھی وہ کملے سے لڑکی اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی یہ جانے بغیر کہ جسے وہ اپنا شہر اپنا محرم سمجھتی ہے وہ ایک درندہ ہے صوبہ فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے بھائی نکلا اس کا ارادہ روح کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا وہ اب مزید اس سے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا وہ اس فاصلے کو قائم رکھنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل روح نے کہا کہ اسے دعاوں میں حاصل کرے گی اور سچ تو یہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو اس سے محبت ہو جائے کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار شکا دیتی ہے وہ اپنے دل کے دروہ سے ایک ہی بار کھولتی ہے صرف ایک شخص کے لیے وہ مرتے دم تک اسے سے محبت کرتی ہے اس کو اپنے شہر کے پاس سالے جانا تھا وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جب نظر سامنے زمین پر سوفی کے ساتھ بیٹھی روح پر پڑی وہ چاہے نماز پر چھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی مطلب وہ نماز ادا کر چکی تھی وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی تو اس طرح سے جانا بیکار تھا وہ ہی اس کے قریب سوفے پر آبیٹھا لیکن اسے سوچا تھا کہ جتنی جلدی یہ دعا ہتم ہوگی نہیں جلدی ہوئی نہیں تھی وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی پانچ من کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور پندرہ من کی دعائیں مانگتے ہو وہ ہسے ہوئے بولا اس کی بات سنکا وہ بھی مسکرہ دی میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگی تھی مگر اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ چیز جتنی قیمتی ہو اتنی ہی لگن سے مانگنی چاہیے وہ جانا ہماز سمیت کر ہی طرف رکھتے ہوئے بولی ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم حدا سے مانگ رہی ہو انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بینانا رہ سکا آپ ایک لفظی جواب آیا کیا مطلب میں سمجھا نہیں وہ واقعی نہیں سمجھا تھا مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی میں نے کہا تھا کھل رات آپ سے کہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے اپنی قیمتی چیز مانگ رہی ہیں خدا سے تو وقت تو لگے گا ہی نا وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا حل آ گئی تھی لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا یہ دیویل اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا اگر دل ہی نہ تھا تو پھر دل کی دنیا کے ہلنے کا کیا ڈھار لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و کرم ہوا میں سوس ہوئی یہ کونسا تلسم بھوک رہی ہو تم مجھ پر اسے خود پر پھونگ مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا ایرے تلسم نہیں بھوک رہی دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے لڑکیاں آپ سے دور رہیں اہر سے جائیں اور اہر سے آئیں باقی کچھ نہیں لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم کے چھرے پر مسکرات آئی تھی اور اس کا مسکراتہ چہرہ دیکھ کر روپر بھی یہ راز کھولا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو دو ٹیمپلز کا مالک ہے وہ بھی نہ اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی بھی امان اللہ ایک بار پھر سے مسکرات کے لیے تھی اللہ حافظ یہ دو لفظ اس نے بہت درسے بعد استعمال کیے تھے تو وہی جیسے اسلامی ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یا انگریزوں کا درسے زندگی اپنائے ہوئے تھے لیکن آج اتنے دنوں کے بعد اسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے اس کے صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نہ ہاستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہوں دیویل میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا کروا لیا ہے وہ جس جہاز سائی تھی اس کی سیٹ پاسپورٹ آئیڈی کارڈ اصل میں وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے اس کا نکاح ہوا تھا موبائل فون پر شیخ خمیز اس کا شہر ہے اور میں نے اس لڑکی کا ساروں بائیو ڈیٹا بھی نکلوا لیا ہے اس کا گھر کہاں ہے کہاں رہتی ہے اسے گھر میں کون کون ہے میں نے سب کچھ پیپر میں لکھ دیا ہے لیلہ دیز دیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتے ہوئی بتا رہی تھی یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا وہ کہیں ٹکڑے کر ڈالے تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیلہ میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اسے لیلہ کے ہاتھ پر رکھا تھا جبکہ لیلہ پڑی پڑی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی دیویل میں نے اتنی محنت سے بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پر صرف کرو اور آئندہ میں یہ فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں تمہیں اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر سوفی پر بیٹھی یارم نے اسے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا وہ کھلے مغول میں رہنے کی عادی تھی اور یہاں سب کچھ بند تھا اسے فلحال نہ ایسی اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی یہ فلیٹ اسے عجیب سے گھٹن ہو رہی تھی یہاں بہت دیر سوچنے کے بعد وہ فلیٹ سے نگلی ملنگ کے سامنے پارک تھا اس کا ارادہ کچھ دیر وہیں جا کر بیٹھنے کا تھا اکیلے میں اسے در تو بہت لگ رہا تھا لیکن اس جگہ اسے سارے زندگی گزارنی تھی اس سارا سے درتے درتے تو وہ گزار نہیں سکتی تھی اور یہاں پارک میں بہت ساری اردے موجود تھی وہ فلیٹ لوگ کر کے اس پارک کے ایک پینچ پر جا بیٹھی تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس آنے گئی رہا تھا جب اچانک کولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں ایک آٹنی بھاگتے ہوئے تھیزی سے اس کے پاس آگے پڑھ گیا جبکہ مکمل کالے یونیفورم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی خفرات کے مارے اس کے ہاتھ پیہ کمپنے لگے یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا لیکن پولیس ایسے پپلک پلیسز پر کولیاں تو نہیں چلا سکتی تو کیا وہ کوئی خاتل تھا کوئی حترناک ترین مجھرم اس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا ابھی تھوڑی ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر کولی ماری اور وہ وہیں لے دیا سارے لوگ چلدی سے وہاں جمع ہونے لگے وہاں جانا نہیں جاتی تھی لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا پولیس کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا وہ بھاگتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس جور کو گولی لگی تھی وہ پولیس اس سے گرفتار کر چکی تھی وہ آئیسہ آئیسہ جلتی بلکل ان لوگ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی پولیس والے اس آدمی کو دبوجہ زمین سے لگائے ہوئے تھے تبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا انسپیکٹر ساریم تیزی سے اس کے خریب آیا ڈیویل کیا آدمی ہونا تم جلدی بولو اسی نے بھیجاتا تمہیں رستم کو ماننے کے لیے وردو میں اس سے پوچھ رہا تھا شاید آگے پیچھے کی لوگ نہ سمجھیں اس لیے میں کسی ڈیویل کو نہیں جانتا چھوڑو مجھے وہ غصے سے گرائیا ہاں بلکل تم کیسے کسی ڈیویل کو جانتے ہوگے تم تو اس کے وفادار آدمی ہو ڈیویل کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں لیکن افسوس تم پولیس کی کولی سے مروگے اگلے ہی لمحے سارے میں ریوولور کی نوک اس کے سر پر رکھی اگنے سے پہلے کہ ریوولور کولی چلتی اس آدمی نے اپنی کردن میں لٹکا ہوا ہڈی نمہ اینڈینٹ اپنے موں میں ڈالا روح کو کچھ سمجھ نہ آیا پتا چلا تو اتنا کہ اس ہڈی میں سہر تھا اور اب وہ آدمی مر چکا ہے زندگی میں پہلی بار اس سے اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کو یوں مرتے دیکھا تھا اس کی کامتے ہاتھ پیر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اگلے ہی لمحے وہ زمین پوس ہو گئی ناجانی کیا سوچ کر وہ آج چلدی گھر آ گیا تھا اسر کو بس اس نے اتنا کہا کہ اسے گھر جانا ہے اسر اس کے سامنے کہاں کچھ بولتا تھا وہ گھر آیا تو گھر لوگ دیکھ کر پریشان ہو گیا روح کہاں جا سکتی ہے یقیناً پڑوس میں اسے منع بھی یادا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی لیکن پھر بھی اس لڑکی نے اس کی بات نہیں سنی تھی وہ پڑوس میں آیا یہاں کی عورتیں اکثر اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کہتی تھی اس نے دروازہ کٹ کٹ آیا تو ایک عورت باہر نکلی اس نے اس سے روح کے بارے میں پوچھا ہاں بیٹا تمہاری بیوی ہم گئے تھے کل تمہارے گھر تمہاری بیوی بہت پیاری ہے بہت پیاری بات ہی کرتی ہے لیکن وہ یہاں تو نہیں اس عورت کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا جو اصل بات بتانے کی وجہ اتنی لمبی تحمد باندھ رہا ہے تو یارم اسے کولی مار کر فارغ کر دیتا جی میں بس یہی پوچھنے آیا تھا یاری مہاں سے نکلا اور دوسرے فلیٹ کی طرف آیا وہ تقریباً ساڑھے چار سال سے اس بیلڈنگ میں رہ رہا تھا اور آج تک کسی سے بات نہ کی اس لڑکی کی وجہ سے اسے سب کا دروازہ کٹا کٹ کٹا کر بات کرنے پڑ رہی تھی ہر روکو دوبہ میں میں نے بیلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا میں نے پوچھا تھا کیا ہوا ہے تمہیں تو کہنے لگی کہ اندر فلیٹ میں گٹن ہو رہی ہے اس سے باہر پارک میں بیٹھنے جا رہی ہے وہی ہوگی وہ عورت نے بتایا تو وہ باہر پارک کے طرف آ گیا لیکن افسوس اسے یہاں پر بھی کوئی نہ ملا کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی نہ گھر میں ہے نہ بیلڈنگ میں اور نہ ہی یہاں یہاں کے راستوں کو بھی نہیں جانتی ہوگی وہ ایسے کیسے مو اٹھا کے باہر نکل گئی منہ بھی کیا تھا میں نے اسے جلدی سے حسر کو فون ملایا میں پتہ کرواتا ہوں ایسے کیسے کہیں جا سکتی ہے حسر نے کہاں جلدی پتہ لگوا نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی جائے گی اس بے وکوف کو منہ کیا تھا میں نے فلیٹ سے باہر مت نکلنا یارم کو نہ جانے کیوں اس پر بہت غصہ رہا تھا یارم چھوڑونا اچھا ہے ہماری جان چھٹ گئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کو اس کا اصل شور مل گیا ہو اور اس کے ساتھ چلی گئی ہو اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اچھا ہوا ہے وہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی اس طرح کی سیدھی سادھی لڑکی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی آج نہیں تو کل اسے چلے ہی جانا تھا بکواس کرنے کے لیے نہیں کہا ہے میں نے جو کہا ہے وہ کرو اس لڑکی کا جلد سے جلد بتا کر کے مجھے دو وہ خصے سے دھاڑا تھا اس سے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا اس سے قریب ایک ڈاکٹر اور دو پولیس والے تھے ان میں سے ایک وہی پولیس والا تھا تو اس آدمی سے باتیں کر رہا تھا پہلے دوسرے پولیس والے نے اسے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ جانے عربی میں کیا بول رہا تھا وہ کو تو ایک لفظ بھی سمجھ بھی نہ آیا پھر دوسرا آدمی بولا آپ کہاں سے ہیں آپ عربی جانتی ہیں شاید اسے دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پاکستانی ہے اسے نام ایک کردہ نہیں لائی تو سامنے کھڑے یونیفورم میں انسپیکٹر سمجھ چکا تھا کہ وہ عربی نہیں جانتی لیکن اردو میں اس کی بات سمجھ رہی ہے کہاں سے ہیں آپ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں آپ بے ہوش ہو گئی تھی ہم آپ کو ہسپتال لائے ہیں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں اپنے ایڈریس بتائیں ہم آپ کو آپ کے گھر باہفاظت چھوڑ آئیں گے سارم نے تہامل سے اس سے بات کی وہ آدمی مر کیا کیا رو کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کی لاش گھوم رہی تھی کہ اس کے سامنے مر کیا جی ہاں شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی سارم سرسا مسکر آیا تھا کیا انسان ایسے ہی مر جاتا ہے تو نے بھیکے بھیکے لہجے میں کہا اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھا سارم بھی بیزاست آسام جب موت آئے ہو تو وہ وجہ یا طریقہ نہیں دیکھتی انسان کیسے مرتا ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اب ہم نے بھی سوچا تھا کہ ہم اس آدمی کو گرفتار کر کے اپنے محول کو گناہوں سے پاک کریں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا اس سے پہلے کہ ہم اس آدمی کو گرفتار کرتے اللہ نے اسے اپنے پاس بولا لیا اب آپ ہمیں اپنے ایڈریس بتائیں ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتے ہیں سارم نے جیسے بات آدم کرنا چاہیے ایڈریس مجھے تو ایڈریس نہیں پتا مجھے تو یہاں آئے ہوئے بھی ابھی صرف تین دن ہوئے ہیں وہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ بتائیں کہ کس کے ساتھ رہتی ہیں ہم آپ کو ان تک پہنچا دیں گے اس پولکی فولیس کو عام آدمی کے ساتھ سارلہجے میں بات کرنے کی جا ستنا تھی میں اپنے شہر کی ساتھ رہتی ہوں اس سے جلدی سے بتایا نہ جانے کیا وقت ہوا تھا یا ایم گھر آ چکا ہوگا نہ جانے کتنے وقت سے وہ گھر سے غائب ہے اسے پریشانی سے سوچا جبکہ نظروں میں ابھی تک اس شخص کی لاش گھوم رہی تھی دیویل اسے نام لیتے ہوئے عجیب سا لگا کہ کیا سوچے گا یہ پولیس والا اس کے شہر کا نام کتنا عجیب ہے جبکہ سامنے کھڑے پولیس والے نے واقعی حیرت کا مزاہرہ کیا تھا ڈیویل ہیر میں تو ایک ہی ڈیویل کو جانتا ہوں آپ نہ جانے کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ کیا مجھے ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات دے سکتی ہیں سارلہج نے اپنی سوچ کو چٹلا کر پھر سینرمی سے پوچھا ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی مگر وہ جہاں پر کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہزر بھائی شارف بھائی اور لیلہ بھی ساتھ میں کام کرتے ہیں اسے سامنے کھڑے انسان کو ایک اور چٹکا دیا تھا سارلہج کیلئے یقین کرنا بہت مشکل تھا لیکن پھر بھی اس لڑکی کو اس طرح سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا ہزر لیلہ شارف کو وہ جانتا تھا کیا وہ جو کچھ سوچ رہا ہے وہ ہی تھا یا کچھ اور وہ پوری طرح علجتے ہوئے اٹھ کر بھائی نکل گیا ہزر نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا وہ کہیں بھی نہیں تھی اسے اصل بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آخر یارم اتنا پریشان کیوں تھا اسے کیا مطلب تھا اس لڑکی سے اچھا ہی تھا جو اسے جان چھوڑ رہی تھی لیکن یارم پاگلوں کی طرح اس کا ہر طرف پتہ کروا رہا تھا یارم نے ہر جگہ اپنے آدمی لگا دیئے تھے جو کی روح کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے جبکہ لیلہ بہت پرسکون ہو کر بیٹھی تھی وہ بہت ہوش تھی کہ جیسے وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اپنے آپ ہی چلی گئی سب نے یہی کہا تھا کہ اچھا ہی ہے کہ اس کی جان چھوڑ گئی وہ اس لڑکی کو کب تک سنبھالتے آج نہیں تو کر اسے چلے ہی جانا تھا لیکن یارم کو نا جانے کیا مصولہ تھا جو ہر طرف اس لڑکی کے بارے میں بتا کروا رہا تھا اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی اسے قریب جا کر اسے وجہ پوچھتے کیونکہ اس وقت وہ اتنے ہی غصے میں تھا کہ اس کے قریب جانے کی حمد کسی میں نہ تھی ایک بات تو کلیر تھی کہ اب اگر وہ اسے مل گئی تو وہ روح کو جان سے مار دے گا ان لوگوں نے پہلی بار یارم کو کسی کے لیے اتنا پریشان ہوتے دے گا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ یارم کی پریشانی کی وجہ کو سمجھ نہیں پائے تھے جی ہاں یہی میرے شور یہ کام کرنے کی جگہ ہے آپ مجھے بلکل ٹھیک جگہ پڑ لائے ہیں تو نے خوشی سے چیکتے ہوئے کہا برنہ اس سے پہلے تو وہ اتنی پریشان تھی کہ نہ جانے وہ اس سے پہنچ بھی پائے گی یا نہیں آئے میں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں سائم نے کہا نہیں تینک یو آپ نے میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی اب میں چلوں گی وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی نہیں پریشانی کیسی یہ تو ہماری ذمہ داری ہے سائم کے لبوں پر ایک اجیب سے مسکان تھی آئیے میں آپ کو آپ کے شہور کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا جبکہ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی جتنی ماسوم یہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہی ہے اتنی ہے نہیں ٹیویل کی بیوی اتنی ماسوم ہو ہی نہیں سکتی یہ لڑکی پچھلے تین گھنٹے سے اسے بے وکوف بنا رہی تھی اور وہ بنا جا رہا تھا اور اگر نہیں تو یقینا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی جو بھی تھا ابھی سے پتہ چل ہی جانا تھا وہ ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ساتھ میں اس کے لئے بھی دروازہ کھولا جبکہ ہال میں سارم کو داخل ہوتے دیکھ کا یارم کو بہت غصہ آیا اس وقت وہ اس کی شکل تو ہرگز نہیں دیکھنا جاتا تھا لیکن جب اس کے پیچھے روح کو دیکھا تو غصہ کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو گیا وہ تیزی سے آگے پڑھا اور سارم کے پیچھے سے روح کا بازو کھینچ کر آگے کیا اور وہ نہ سوچے سمجھے دراتر چار پانچ ڈھپڑوں سے اس کا مو لال کر دیا کس کی اجازت سے تم نکلی تھی فلائٹ سے میں نے منع کیا تھا نا اس کا مو اپنے ہاتھ میں دبوچے اس سے صرف پنکارا تھا جبکہ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے پال میں سناٹا چھا چکا تھا یہ تو تہہ تھا کہ یارم اسے بخشنے والا نہیں ہے لیکن سب کو یہی لگا تھا کہ یارم ایک کولی کا استعمال کرے گا میں روح نے بامشکل کچھ بولنے کی کوشش کی آت پیر پوری طرح سے کام پر رہے تھے وہ پہلے ہی گھرائی ہوئی تھی لیکن یارم کے روحیے نے اس کی روح تکھیلا دی یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی اسے چھٹکے سے اس کا مو چھوڑتے ہوئے اسے دور پھینکا وہ جا کر دیوار سے لگی اور وہ ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی جبکہ سارم اپنے سامنے یہ کاروائی ہوتے دیکھ کا پریشان اور حیران کڑا تھا جبکہ یارم اب ریلیکس لگ رہا تھا آپ کے یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں اس نے اسے سے سارم کی طرف دیکھا وہ یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی اس نے کہا کہ تمہاری بیوی ہے تو میں اسے تمہارے پاس چھوڑنے آیا تھا کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے سارم نے بے یقینی سے پوچھا ہاں یہ لڑکی میری بیوی ہے اور تم اس لڑکی سے کم از کم دس فٹ کی دوری پر ہوگے اب تم جا سکتے ہو تم اپنی ڈیوٹی کر چکے ہو اسے اسے سے اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہا تم نے شادی کب کی سارم کا بھی مزید تشویش کرنے کا ارادہ تھا سوری میں تمہیں انوائٹ کرنا بھول گیا سارم نے جیسے بات آدم کی تھی مطلب تم نے سچ میں شادی کی ہے کہ یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے وہ اب بھی بے یقینی سے بول رہا تھا واپسی کا راستہ اس طرف ہے جارم نے ہال کے مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے باوجود بھی سارم وہاں سے نہیں گیا جبکہ حضر اور شارف کو لگا تھا کہ وہ سارم کو سچ بتائے گا یہ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی وہ صرف غلط فہمی کی بنا پر ان تک پہنچی تھی وہ کیوں اس سے جھوٹ بول رہا تھا شارف نے ایک نظر ہال میں گاڑے ہر انسان پر ڈالی اور پھر دیوار سے جب کی بیٹھی روح کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے غریب آیا اور اس کا باسو پکڑ کر گسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا جبکہ اب سارم کے ساتھ باقی سب بھی بیگینوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے گاڑے میں بھی وہ مسلسل ہوتی رہی شارف نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور اسے کسیتا ہوا فلیٹ کے اندر لا پٹکا اگر تمہیں یہاں فلیٹ میں گھٹن ہو رہی تھی تو میں مجھے بتانا چاہیے تھا باہر کیوں نکلی وہ بالکل اس سے غریب گھڑا پوچھ رہا تھا مجھے لگا آنے سے پہلے پہلی اور آخری غلطی تھی میں آخری بار بتا رہا ہوں اگر اب تم اس فلیٹ سے باہر نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں دوڑ دوں گا اپنے پیروں پہ کبھی چلپ بھی نہیں پاؤ گی باہر نکلنا تو دور کی بات وہ غصے سے اس کے موپہ بھنکا رہا تھا سوری وہ بامشکل بولی جبکہ یارم اپنی کمرے میں جا چکا تھا کافی دیر اپنی کمرے میں رہنے کے بعد وہ شاور لے کر باہر آیا ضرور یہاں کہیں نہیں تھی مین گیٹ کھولا تھا مطلب کہ اس سب کے باوجود وہ پھر سے کہیں چلی گئی وہ دیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا لیکن وہاں پر روح کی چپل پڑی دیکھی ایک چپل یہیں پڑی تھی وہ ایک چپل پہن کر تو جانے سے رہی وہ دعوازہ ایسے ہی کھولا چھوڑ کر روح والے کمرے کی طرف آیا تو اندر سسکیوں کی آواز آ رہی تھی وہ اپنے کمرے میں تھی وہ پلٹا مینڈور بند کیا اور کچن میں آیا سوچا فیلحال کچھ ہلکا پھلکا ساہی بنا لے لیکن فریچ کھولا تو وہاں کھانا آلریڈی بنا ہوا تھا شاید وہ کھانا بنا کر کہیں بائے نکلی تھی کل باتوں باتوں میں اس سے پوچھا تھا کیا آپ کو وریانی پسند ہے اب اسے سمجھ میں آیا کہ اسے کیوں ہوشا تھا اس کا ٹیمپل نمائی ہوا کھانا گرم کر کے اسے ٹری میں رکھا اور روح کی کمرے میں لائیا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اسے لائٹ چلائی تو دیکھا وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی وہ آئیسہ سے اسے قریب آ کر سمین پر بیٹھا وہ ٹری اس کے سامنے رکھا جانتی ہو روح میں پچھلے بیس سال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں آج تک میں اس کی کلیوں کو نہیں سمجھ پایا میں کیسے مان لوں کہ فقط تین دن میں تم اس ملک کو سمجھ چکی ہو مجھے بتائے بنا مجھ سے پوچھے ایسے ہی کہیں نکل گئیں تمہیں اندازہ بھی ہے پچھلے پانچ گھنٹے سے میں کتنا پریشان تھا جتنے زندگی کے دن نہیں دیکھے تم نے اتنے دشمن ہے شہر میں میرے کہاں سے لاتا میں تمہیں کہاں سے ڈھونٹا روح وہ آئیسہ آئیسہ اس کے پاس پیٹھا بول رہا تھا پچھلے پانچ گھنٹے سے میں نے بس یہ ایک بات سوچی ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو روح یہ ملک چہتسہ دکھتا ہے ویسا نہیں ہے یہ سب کچھ دکھاوا ہے یہ اصل کچھ بھی نہیں یہاں ہر انسان کے دو چہرے ہیں روح نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اس کے ہاتھوں کے نشان اس کے چہرے پر واسعہ تھے روح اگر تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی نا تو میں دوبارہ تم پہ ہاتھ اٹھانے سے قریز نہیں کروں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گی میں جلد ہی تمہارے لئے کوئی اور گھر کا انتظام کر دوں گا اب روح نہ دھونا بند کرو یا نراضی ہتم کرو اور کھانا کھاؤ اس نے پیار سے بات کرنے پر روح کو پھر سے رونا آنے لگا اور وہ ایک بار پھر سے پھوٹ کر رونے لگی لیکن اس باہر اپنے ہاتھوں میں مو چھپا کر نہیں بلکہ یارم کے سینے میں سر دیکھ کر آئی ام سوری میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی وہ روتے ہوئے بولی جبکہ اسے اپنی پاؤں میں بھرے اپنے سینے سے لگائے یارم کازمی بھول چکا تھا کہ وہ کون ہے آپ دوسرے کمرے میں کیوں سوتے ہیں اس نے پوچھا کھانا کھاتے ہوئے وہ اچانک چونکا تھا پھر سنبھل کر بولا میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ایک انجان شخص کے ساتھ سارے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے روح میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرو جہاں ہشیاں ہوں وہاں سمجھوتا نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے پہلے محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے کھانا تو کھلا دیا ایک کپ چائے ملے گی یارم نے اسے موزو سے ہٹایا میں پہلے نماز عدا کرلوں اس سے پوچھا وہ اٹھ کر موزو کرنے چلی گئی تو یارم نے اپنا لیپٹوپ اٹھا لیا وہ تقریباً پانچ من میں نماز پر کفاری ہوئی اور اس کے لیے چائے بنا کر لائی یہ کیا آج تمہاری نماز اتنی جلدی کیوں ہتم ہو گئی دعا نہیں مانگی کیا اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے پوچھا چائے بنانی تھی نا اس نے وجہ بتائی دعا مانگتی رہا کرو دعا میں بہت اثر ہے وہ مسکرہ رہا تھا آپ مسکرہاتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں آپ کو بتا ہے آپ کے دونوں گالوں پر ڈیمپل سے اسے ایکسائٹیڈ ہو کر اس کی معلومات میں اصافہ کیا تھا کیا بات کر رہی ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کھلکا رہا تھا آپ ایک ڈیمپل مجھے سے دینا تم دونوں ہی رکھ لو آپ مسکرہاتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ اسے کھلکا تعریف کی بس تمہاری صدقہ جاریہ والی بات پر عمل کر رہا ہوں وہ مسکرہاتے ہوئے بولا اچھا میں اب سونے جا رہی ہوں وہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنی کمرے کی طرف چل دی سنو اس سے بکارا جی وہ بھلتی دعا مانگتی رہا کرو وہ مسکرہاتے ہوئے بولا وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا جارم سے کسی نے سوال پوچھنے کی امت نہ کی اور نہ ہی وہ کسی کو جواب دینا ضروری سمجھتا تھا ہاں لیکن لیلہ اسے گھوئے جا رہی تھی اس کا عسل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا انسپیکٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا میرے جانے کے بعد اس نے خود ہی بات شروع کی نہیں تمہارے جانے کے بعد وہ بھی نکل گیا تھا لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم نے سارم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا جانتے ہو جب وہ لڑکی چلی جائے گی تب ہمارے حلاف کواہی دے سکتی ہے اور اگر اس نے کواہی نہ بھی دی تب بھی پوری پھسے گی بات کی بات میں دیکھی جائے گی فیلحال تو وہ یہی ہے ہمارے ساتھ کل ہمارا ایک آدمی مارا گیا وہ پولیس کے ہتے چھڑ چکا تھا اس نے ہتکشی کر لی اسے گھر والوں کو ایک موٹی رقم بھیج دو اور افسوس کے لیے بھی چلے جانا مجھے ضروری کام ہے ورنہ میں خود ہی چلا جاتا تب ہی شارف کمرے میں داخل ہوا میں کہیں نہیں جاؤں گا یار اس طرح سے کسی کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا ہے افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے بچھڑے ہوئے کو روتے ہیں وہ بیچارہ تو ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے ہی مارا گیا شاید اب وہ لوگ ہمیں کسوروار سمجھ رہی ہوں گے اسے چار سال پہلے سزائے موٹ سنائی گئی تھی یعنی کہ پھانسی تب اسے میں نے بچایا تھا اگر وہ تب مر جاتا نا اسے ایک گھر والے چار سال سے رو رہے ہوتے لیکن اب وہ اسے اچھے الفاظ میں یاد کر کے رو رہے ہوں گے اور اس نے اپنی فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے وہ اپنی زندی کی امید پہلے ہی کھو چکا تھا اس کے اندر جینے کی ہوائش ویسے بھی نہیں تھی لیکن وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا میرے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا وہ اچھا تھا لیکن ایک مشین سے کم نہ تھا میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے تمہاری ٹیم میں زندہ دل لوگ چاہیے لیکن ایسے مردہ لوگوں کے لیے بھی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے تم دونوں جاؤ اور اس نئی لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ جب سے آئی ہے اس نے کام تو کچھ نہیں کیا جبکہ اپنا فیسہ سنا چکی ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانے والی ایزر نے اس کی بات مکمل کی اچھی لڑکی ہے وہ شارف مسکرارا تھا وہ صدیق کی بیٹی ہے شارف ایزر نے غصے سے کہا کیونکہ وہ اس کی رنگین طبیعت سے اچھے سے واقف تھا لیکن پھر بھی وہ اتنا گرا ہوا تو ہرکس نہ تھا کہ صدیق کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا وہ دون لڑکیوں کے بات ساتھا تھا جو خود ہی سے ویلکم کرتی تھی سارا دن وہ بس ایک ہی بات سوچتی رہی وہ آدمی جو اس کے سامنے مرا تھا اس نے ڈیویل کا نام لیا تھا پولیس والے نے اس سے پوچھا تھا ڈیویل کا آدمی ہے کیا اور اس کے لئے کام کرتا ہے تو اس نے انکار کر دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیویل کو نہیں جانتا اور پھر جب اس نے اس پولیس والے کے سامنے ڈیویل کا نام لیا تھا وہ کیسے عجیب نظف سے اسے کھوڑنے لگا تھا لیکن پھر یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ نہ جانے کس ڈیویل کی بات کر رہی ہے وہ تو ایک ہی ڈیویل کو جانتا ہے لیکن یہ بات تو ٹھیک ہو گئی انسپیکٹر اس کے شوہر کو جانتا تھا اور اسے اس سق پہنچا دیا اسے اس انسپیکٹر کو ڈینکیو ضرور پولنا چاہیے لیکن یہ تیہ تھا اب وہ گھر سے نکلنی کی غلطی کبھی نہیں کرے گی نہ جانے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے یہ میرے پیچھے نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا مجھے میں بھی نہ بھی وہ کوفوں کی طرح اٹھ کر چل دی آج کیا بناوں ان کے لیے وہ فریج کھولے ہوئے سوچ رہی تھی جس کے اندر سب سامان موجود تھا سر یہاں سگرٹ بھی نہ آلاؤ نہیں ہے پیٹرول پمپ کا ورگر اسے قریب آ کر بولا کیوں پیٹرول پمپ ہے آگ لگ سکتی ہے اس سے بتایا اور تم نے جو کسی کی زندگی میں آگ لگائی ہے اس کا کیا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا وہ آدمی اسے سے بولا تھا ایک تیرہ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے اس کے زندگی کو آگ ہی تو لگائی ہے اس لڑکی کا میرے ساتھ افیر چل رہا تھا روز گفٹ اور پیسے مانگتی تھی مجھ سے اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو میں نے تو بس اپنی دیگوئی رقم وصول کی ہے اور ویسے بھی کوٹ سے باعزت بری ہو چکا ہوں وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا اور پھر در سے بل بلا اٹھا کوٹ سے تو تم بری ہو چکے ہو لیکن دیویل کی عدالت میں نہیں اور کوئی بھی زناکار دیویل کی عدالت سے اس طرح سے بری نہیں ہوگا دیویل کی عدالت میں اس گناہ کی سزا صرف اور صرف سزا موت ہے پیٹرول ہولڈر سے پیٹرول کا پائپ نکالا وہ در سے بل بلاتے ہوئے آدمی کی موں میں ڈال دیا تم جانتے ہو لڑکی ہوتکشی کر چکی ہے اس سے اپنے زندگی ختم کر لی تم جیسے انسان کے لئے تم نے کہا کہ ایک تیرہ سال کی بچی تم سے توفے اور اکم لیتی تھی لیکن میری نظر میں وہ ایک چھوٹی بچی تھی پیٹرول اس آدمی کے اندر تک جا چکا تھا سانس سے پھولنے لگی تھی لیکن یہاں سانس دینے کی اجازت دیکھون رہا تھا انصاف تھا دیویل کا انصاف اور زناکار کے لیے اس نے ایک چھٹکے سے زمین پر پھینکا اور اپنی جیف سے سگریٹ نکالا مچس کی تیلی سے اپنا سگریٹ چلایا اور وہی جلتی تیلی اس آدمی پر بھینک دی اور ایک لمحہ سایہ کیے بغیر وہاں سے نکل گیا اسے نہ اس آدمی سے مطلب تھا اور نہ ہی اس پیٹرول پم سے اسے آج ہی بتا چلا تھا کہ اس پیٹرول پم میں وہ اکیلا نائٹ یوٹی کرتا ہے ورنہ اس کام کے لیے اسے کوئی ہو جگہ کا انتہاب کرنا پڑتا وہ گھر آیا تو شرٹ پر سوخ خون کے دھپے تھے شاید اس آدمی کے پیٹ پر پلیٹ چلاتے ہوئے لگے تھے اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمری کا روح کیا لیکن روح اسے دیکھ چکی تھی وہ فرن دھوڑ کر اس کے پاس آئی کیا ہوا ہے آپ کو یہ ہون کہاں چھوٹ لگی ہے آپ کو ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گہنے لگے تھے وہ مجھے چھوٹ نہیں لگی وہ ایک آدمی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں اسے ہسپتال پہنچا رہا تھا شہر کپڑوں پر یہ دھپے لگ گئے آپ ٹھیک ہے نا وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی وہ مسکر آیا میں بلکل ٹھیک ہوں چینج کر کے آتا ہوں پھر اتوینان سے دیکھ لینا اس کا کال تپ تپا کر اپنی کمرے میں چلا گیا جبکہ روح ایک پر پھر سے چائے نماز پر بیٹھ گئی وہ کمرے سے باہر نکلا اسے نماز عدا کرتے ہوئے دیکھا یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گناہگار کر رہی ہے وہ سوچتے ہوئے سوفے پر آ بیٹھا دیویل نے اپنے آفیس میں اعلان کیا تھا کہ اب یہاں پر روح کا ذکر بلکل بھی نہیں کیا جائے گا وہ جہاں آئے بلکل ٹھیک ہے جب اسے گھر والوں کا پتہ چلے جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا اس بات سے لیلا کی پریشانی اور کرنے لگی لیکن اب آفیس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی ویجازت نہ دی دیویل کا کہنا تھا یہ سب اپنے اپنے کام پر دھیان دو جبکہ ہزر کو ایک ہی پریشانی کھائے جا رہی تھی کیا ہے وہ گھر والوں کا پتہ کیوں نہیں کر رہا یا کیوں نہیں کرنے دے رہا لیکن پھر بھی ہزر چھپنا رہا وہ یارم سے چھپ کر روح کے گھر والوں کو ڈھوننے لگا لیکن یہ بات بھی ٹیول سے چھپی نہ رہی آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے اس لڑکی کی گھر والوں کا پتہ کرنا چاہیے وہ کسی کی بیوی ہے اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں ہوت کر لوں گا تم اپنے کام پر دھیان دو اس کے انداز میں غصہ دیکھ کر وہ بھی ہاموش ہو گیا ایک مہینہ گزر چکا تھا روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا کہ وہ یہی ٹھیک ہے یارم نے اسے باہر پارٹ میں بیٹھنے کی جا سکتی تھی لیکن وہ نورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں بحال وہ حیریت پوچھ لیتی تھی لیکن یارم سے چھپ کر شارف اور ہزر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے آتے تھے جبکہ لیلہ کو یہاں آنے کی جا ست نہ دی اس نے ڈیویل والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیویل ہے ڈیویل مطلب رو نے پوچھا ڈیویل مطلب شیطان یارم نے بتایا اس سخفر اللہ آپ کو شیطان تھوڑی ہے اس کی بات پر شہرے پر ذرا سا ٹیمپل نمائی ہوا پھر غائب ہو گیا میرا نام یارم ہے یارم کازمی تم مجھے یارم کہا کرو میں کیسے آپ کو یارم کہوں وہ شرمائی تھی کیوں نہیں کہہ سکتی یہ میرا نام ہے وہ پوچھنے لگا آپ کے نام کا مطلب وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی ہاں بولو نام میرے نام کا مطلب دلے مہبو سنم ہے نا وہ اس کی چہرے پر شرم و حیاء دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا آج وہ اس کے لئے فون لے کر آیا تھا تاکہ دل میں اس سے بات کر سکے سارا دن اس کی پیچے نظریں اس کا انتصار کرتی تھی پھر کل تو اس نے کہہ دیا سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا میرا دل کرتا ہے آپ سے بات کرنے کو آپ کام سے دھک کر آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا اسے ماسومیت سے مو بنا کر کہا تھا اچھا میں کل تمہارے لئے موبائل لے آوں گا پھر جب تمہارا دل کرے تم مجھے کول کر لینا آپ میرے لئے فون لائیں گے پھر تو میں فاطمہ بی بی سے بھی بات کروں گی وہ خوشی سے چہیکتے ہوئے بولی تھی نہیں ہرگز نہیں تم سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی اس فون پر اسے غصے سے کہا تھا لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا امی سے بات نہیں کی دانیا آپی دانیا آپی ماریا آپی کسی سے بھی نہیں آواز سکھ نہیں سنی کسی کی وہ اداسی سے بولی تھی ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر ہی نہیں دوں گا میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو اسے اپنا فیصہ سنایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی اچھا ٹھیک ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی صرف آپ سے کروں گی لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی ہیریٹ پوچھ سکتے ہیں نا آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر فروہ نے پوچھا ہاں میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے اسے جھوٹ بولا اور آج اس کے لیے فون لے آیا تھا لیکن اس کے علاوہ اس فون میں سب نمبر بلوک تھے یہاں تک کیوں پولس میں بھی فون نہیں کر سکتی تھی اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی کیا تم نے واقعی شادی کر لی ہے ساریم اب تک بے یقینی سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا اس کے سامنے یارم بیٹھا آرام سے کافی بھی رہا تھا میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں یارم تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم نے مجھے بولایا تک نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شادی نہیں ہوئی ساریم کب سے بولنے جا رہا تھا لیکن یارم کب سے قریب پیٹھی اس کی بیٹی کے گالوں کو چھو رہا تھا ماہرا سکول کیوں نہیں گئی اسے ساریم کے بات کو اکنور کرتے ہوئے ماہرا سے پوچھا مالیا کی دبیہ کراپ تھی چچو ماہرا کی دبیہ دھراپ تھی چچو عربی درز و لہجے کی وجہ سے وہ اردو نہیں بول پاتی تھی اور پھر جب بولنے کی کوشش کرتی تک سر اس کی زبان تتلا جاتی پہلے میری بات کا جواب دو ساریم نے کہا میں ضروری نہیں سمجھتا اسے ایک ہی جملے میں جسے جواب دے کر پھر سے ماہرا کے ساتھ مصروف ہو گیا ہم دوست ہیں نا یارم ساریم نے پوچھا اچھا کیا ایسا تھا کبھی صدیق میرا دوست تھا بہت پیارا دوست لیکن تم نے کیا کیا وہ دھیمی آواز میں گر آیا میں اپنا فرض نہیں بھا رہا تھا یارم اسی کے انداز میں بولا اور میں اپنا فرض نہیں بھا رہا ہوں میرا فرض مجھے میرے فرض کے ساتھ غدداری کرنے والوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا یارم ہم ایک ہی ساتھ دو بھئی آئے تھے تم نے اور صدیق نے غلط راستہ پکڑا صدیق اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے یارم میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا قانون اور انصاف سے ہٹ کر قانون اور انصاف ہمیں تمہارا قانون انصاف نہیں چاہیے سارم ہم اپنا قانون ہوت بناتے ہیں فیلحال میں تم سے یہ ساری باتی کرنے نہیں آیا میں صرف مائرہ سے ملنے آیا تھا وہ مائرہ کا گال چومتے ہوئے اٹھا تھا کیا تم اس لڑگی سے محبت کرتے ہو یارم سارم نے پوچھا اس کا جواب میں تمہیں کچھ دن بعد دوں گا ہو سکتا ہے کچھ دن بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑے بس اتنا کہہ کر وہ نکل گیا جبکہ سارم اسے چاہتا ہوا دیکھ رہا تھا پیار محبت فیملی ان سب چیزوں سے بہت دور تھا یہ انسان بلکہ انسان تھا ہی کہاں سارم بچپن سے جانتا تھا اسے یا اللہ یارم کو کبھی اس لڑکی سے محبت نہ ہو پڑنا اس پہ چاہے لڑکی کا کیا بنے گا کیونکہ یارم کا جو روپ میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا اس کا پاگلپن اس لڑکی کو مار دے گا بچپن میں اس سے ایک کھلونے کے لیے کھلونے سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہ ہوگی ایک معصوم لڑکی کو اس کے ہاتھوں پر بات مت ہونی دینا آج لیلہ کی پرٹے ہیں وہ چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ پارٹی کریں شارف نے آ کر اسے بتایا ہاں تم لوگ جاؤ میں نے کہاں منع کیا ہے شارف نے کہاں جبکہ سارا دھیان لیپ ٹوک کی سکرین پر تھا جہاں ایک منی سکرین پر ہیکنگ سسٹم سے کسی کا موپائل فون کھولا تھا جسے یارم بہت غور سے دیکھ رہا تھا ڈیویل جب سے یہ لڑکی روح آئی ہے تم تو اسی کے پیچھے پڑ گئے ہو تمہیں حیال ہی نہیں رہا لیلہ کا اسے سکرین پر نصریں جمعائے دیکھا جہاں روح کا موپائل سسٹم کھولا ہوا تھا وہ روح کے ایک ایک مومنٹ پر نصر رکھتا تھا لیلہ کا روز روز رونا دھونا دیکھ کر آج شارف نے اس کے سامنے مو کھولا تھا روح سے پہلے بھی لیلہ میرے لیے کام کرنے والی ایک ورکر تھی اور اب بھی ہے اس سے زیادہ نہ وہ پہلے کبھی کچھ تھی اور نہ ہی آگے کچھ ہوگی اب مزید کوئی پکواس کرنے کی ضرورت نہیں نکلو یہاں سے میں اپنا کام کر لوں وہ پیار کرتی ہے تم سے شارف نے کہا تو میں کیا کروں میں نے کہا ہے اسے مجھ سے پیار کرنے کے لیے دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے اور تم دونوں نے بھی میرا اگر اب تم نے یہ پیار کا ذکر میرے سامنے کیا تو کولی مار دوں گا اسے بھی اور تم لوگوں کو بھی وہ حصے سے دھارتے ہوئے بولا اور لیپٹاپ اٹھا کر پھینگ دیا میں بارٹی کا کہنے آیا تھا ہم صرف برکر نہیں ہیں دوست بھی ہیں تم نے کہا تھا ایک دوسرے کی ہوشیوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں شارف نے گھبراتے ہوئے دوکوئے تم پیچھے ہٹائے فائن میں آ جاؤں گا اب جاؤ یہاں سے اسے گھوڑتے ہوئے کہا تو شارف باہی نکل گیا پھر دروازے پہ منتظر مسومہ اور لیلہ کو دیکھا درہا سمسکر آیا مشن ڈن اسے لیلہ کے ہاتھ پر تالی بچاتے ہوئے کہا بس ہم میرا کام ہو جائے لیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا سر کولی مار دیں گے میں تم لوگ کے ساتھ شامل نہیں ہوں مسومہ نے کہا تمہارا نام کہیں نہیں آئے کا لڑکی لیکن ڈیویل کو ایک دو پیک سے نشا نہیں چڑتا ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا کیوں نہ ہم ڈبل ڈوز پیلز یوز کریں شارف نے مشورہ دیا حیثہ بولو بے وکوف اگر اس رائٹ ہینڈ نے سن لیا تو پلان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ہمیں گولی مار دے گا تم لوگ کو تو پھر گولی مار کے آسان موت دے گا مجھے تو بلیٹ سے مارے گا اور اتنا کرو جتنا میں نہیں کہا آئے اور ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں تو میرا آرڈر فالو کرنا تم پر فرض ہے لیلا نے ادھا سے کہا وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا لیکن لیلا کے پڑھٹے کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا یہ کلاپ لیلا چلاتی تھی دنیا کے سامنے اس سے کوئی کام تو کرنا ہی تھا ویسے پولیس کی نظروں میں وہ ڈیویل یعنی یارم کاسمی کے ساتھ کام کرتی تھی جس کی دوبائی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے ورنہ اصل کام اور اصل میشن ان کے کچھ اور تھے کرائیم کے دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا دوبائی ان کا اصل دکھانا تھا صدیق اس کا بھوت وفادار آدمی تھا وہ بیس سال پہلے اس کے ساتھ باکستان سے یہاں آیا تھا تب اس کا جان وہ عزیز دوست سارم اس کے ساتھ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سارم نے اپنی راہ بدل لی سارم کو ڈان ڈیویل کو پکڑنے کا کام دیا گیا تھا پچھنے چھ سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت جو اسے سلاحوں کی پیچھے پہنچا دے سارم کی ہاتھ نہیں لگا تھا سارم کا کہنا تھا کہ وہ ہی راستہ چھوڑ دے اس میں سوائے نقصان کی اور کچھ نہیں جبکہ آرم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی پرسی سنبھالی تھی اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سیریاں چڑھتا ہو ڈیویل بنا تھا شارف نے اس کی ٹرنگ میں ڈبل ڈوئر سپلز ملائی تھی جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا لیلا نے گھورا کر نسے جرائی اسے پتا چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی ٹرنگ میں کچھ ملایا گیا ہے آئی ایم سوری اسے مسلسل اپنے طرف دیکھتا پا کر لیلا من من آئی تھی اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں بڑسی ضرور بناتا ٹرنگ اے کی سپ میں ہدم کرتا گلاس وہیں پھینکتا ہو نکل گیا ایسر اسے روکو اس کی ٹرنگ میں ڈبل ڈوئر سپلز ہیں وہ ٹرائیب نہیں کر سکے گا لیلا نے فکر مندی سے کہا وہ یارم کازمی ہے لیلا ایسی چھوٹی موٹی پلز اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی وہ نشے کبھی اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیتا don't worry